بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ حنہ محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے دماغ کو تقریباً کوئی دو تین سو سال یا چار سو سال پیچھے لے کے جانا ہے اپنے ماضی میں جائیں اور آپ کو یہ بات اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے واضح ہو جائے گی کہ مسلمان الحمدللہ بہت ذہین تھے اور اب بھی ہیں تو ماضی میں تاریخ میں جتنے بڑے بڑے سائنس دان ہو گزرے ہیں وہ سب مسلمان تھے اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اجادات نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے اگر بنیادے دیکھیں گے آپ تو آپ کو مسلمان سائنس دان ہیں ان کا ہاتھ نظر آئے گا لیکن ہوا گیا کہ جو مسلمان سائنس دان تھے ان کی محنت کو پر پانی پھیر کر لیبل کسی اور نے اپنا لگا لیا تو اب مسلمان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ مسلمان نے کیا اجاد کیا جی یہ ساری اجادات ان کی ہیں ہر چیز کی جو بنیاد ہے اگر آپ اس کو کھوجیں گے تو مسلمان ہی ان کے پیچھے ہوں گے الحمدللہ یہ مدرسے کے طالب علمہ یہ دیکھیں انہوں نے راکٹ لانچر تیار کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے سکولوں میں ہمارے کالجوں میں ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ٹیلنٹ کم نہیں ہے لیکن مدارس کے اندر بھی پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں آپ تو مدارس کے طالب علم بھی کم نہیں ہوتے مسلمانوں کے پاس الحمدللہ بڑا ذہن ہے لیکن ان کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کو استعمال نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو دبایا گیا ہے اپنے حکمران ان کو دبا رہی ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کرتے ورنہ الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہ مدرسے کے طالب علم ہیں یہ دیکھیں انہوں نے راکٹ لانچر تیار کیا ہے چاہے نکلی سے ہی لیکن دیکھیں نہ ان کے پاس وسائل ہیں لیکن اپنے ذہن سے شوق سے انہوں نے کیا چیز بنا دی ہے تو اگر ہماری قوم چاہے وہ سکولوں میں پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مدرسوں میں کوئی بھی مسلمان اگر اس کو وسائل ملے تو الحمدللہ وہ کسی سے کم نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے حکمران ان کی توجہ نہیں ان کی طرف وگر نہ مسلمان ایسی ایسی اجادات کر دے گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ترقیات عطا فرمائے چینلوں کو سبسکرائب ضرور کرنا السلام علیکم